نبسکار سواگتہ آپ کا شروع بات کرتے ہیں بڑی اور اچھی خبر کے ساتھ دیرہ دون میں آٹھ سے نو دسمبر میں پرستاوید گلوبل انویسٹر سمیٹ کا آج رازدھانی دلنے میں کرٹن ریزر جاری کیا گیا سی ام پشکر سندھامی نے اتراکھن گلوبل انویسٹر سمیٹ کا کرٹن ریزر جاری کیا سی ام دھامی نے اپنے کئی ویبھاگوں کی پولیسیز کو آگے رکھ کر انویسٹرز کو اتراکھن میں نویش کرنے کے لیے آمنترت بھی کیا اس دوران سی ام دھامی نے تین نجی کمپنیوں سے قریب سات ہزار کرون کے ایم ایو بھی سائن کے آئی ٹی سی کے ساتھ چار ہزار پانچ سو کرون ای کوبیر کے ساتھ ایک ہزار چھ سو کرون اور مہندرہ ہولیڈے کے ساتھ ایک ہزار کرون کا ایم ایو سائن کیا گیا تو سرکار نے دھائی لاکھ کرون کے نویش کا لکش رکھا ہے اور اسی کڑی میں دلی میں کرٹن ریزر جاری کیا گیا اس دوران سی ام پشکر سنگھ دھامی بھی موجود تھے سرکار کی کوشش ہے کہ آنے والے سمیہ میں اتراکھن کو دیش کا نمبر ون راج بنا جائے اس دشاہ میں ایک بڑے قدم کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے آٹھ سے نو دسمبر گلوبل انویسٹر سمیٹ پر ساویت ہے رازدانی دہرادون میں اور اس سے پہلے سی ام پشکر سنگھ دھامی کی کوشش ہے کہ تمام انویسٹر کو بتایا جا سکے کہ کس طریقے سے اتراکھن میں سرکاری یوجناؤں کے چلتے تصویر پوری طریقے سے بدل رہی ہے آج انویسٹمنٹ کے لیے ایک سوست محول ہے ایسے میں آپ سبھی لوگ آمنترت ہیں اتراکھن آئیے اور وہاں پر نویش کریے پیس سے پروسپریٹی اس کا آج کا جو ہمارا لوگو ہے یہ ہے پیس سے پروسپریٹی باستوں میں یا پیس اور ساتھ میں پروسپریٹی ہو خسالی ہو تو آپ سوے منداجہ لگا سکتے ہیں جس کا کوئی سبدوں میں جس کا بیکھیان نہیں کیا جا سکتا ہے وہ ہے اور پہلا دن جس پرکار سے آج شروعات ہوئی ہے نشطی طرح سے ہم لوگوں کے لیے بڑا اتصا وردک ہے اور میں آپ کو بتاؤں کی جب سے ہم نے یہ شروع کیا اور ہمارے پوری ٹیم نے یہ بیچار کیا کہ ہم گلوبر انویسٹر سممیٹ کریں گے اس دن سے کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن ہم کو اتصاہ جنگ طریقے سے لوگوں نے پروسائیت کرنے کا کام نہ کیا ہو لگاتار ہم کو پروسائیت کیا ہے میں ان سبھی لوگوں کا دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے پہلے دن سے ہماری شروعات کی ہم کو آگے پروسائیت کرنے کا کام کیا اور بھروسہ دیا کہ نہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جہاں اتراخن راجیہ کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں وہیں دیش کے لیے بھی ایک بڑا یوگدان ہوگا ہمارے پدھان منطری جی کا جو دیش کی جو ارثویہ استہ ہے پھائیپ ٹلین ڈالر کی ارثویہ استہ بنانے کا جو لچ لیا گیا ہے اس میں یہاں ایک گلہری کی طرح ایک یوگدان ہوگا ہمارا راجیہ چونکہ ہم ہمیں سا دیش کے ساتھ چلنے والے راجیوں میں ہمارا ہو رہا ہے چاہے دیش کی سیماؤں کی رکشہ کرنی ہو یا دیش کو جوانی دینی ہو یا دیش کو پانی دینہ ہو دونوں میں اتراخن راجیہ کا بہت بڑا یوگدان ہے اور دلی سے ہمارے سوگی سندیپ پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سندیپ سرکار نے دھائی لاکھ کروڑ کے نیویش کا لکش رکھا ہے اور آج پہلے دن جس طریقے سے ایک کٹن ریزر جاری کرنے کے دوران ہی ساتھ ہزار کروڑ کا ایمویو سائن کیا گیا ہے یہ شب سنکیت ہے سرکار کے لیے اور اسی اوجنا کے لیے بلکل دیکھئے پوستر سنگھ دھامی دلی آئے اور سب سے پہلے تاج محل کوٹل پہنچے یہاں پہ ادھمیوں کے ساتھ میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد جیسے ڈائیس پہ پہنچے وہ اس ساتھ سے لورے دکھے کیونکہ ان کے ایمویو پہلے ہی سائن ہو چکے تھے اور انہوں نے میڈیا سے سمبودت کرتے ہوئے کہا جس طریقے سے پہلے دن سے شروعات ہو رہی ہے اس سے اس ساتھ ہزار ایمیو کا سائن کیا گیا ہے اور سرکار نے لچ رکھا جو دھائی لاکھ کروڑ کا اس نے پچیس ہزار کروڑ کا نیویش کا پہلے گراؤنڈ سیریمنی کی جائے گی یعنی کہ پچیس ہزار کروڑ روپے نیویش کا پہلے ہی دھراتلی جو ہے اس کو اتارا جائے گا اس لحاظ سے سات ہزار ایمیو کا زلی میں پہلے دن ہی ایمیو ہو گیا ہے اس کو لیکن پستر سنگھ دھامی بہت ہی قصہ آئی تھے اور ساتھ یہ بھی گوشڑا کی کہ جس طریقے سے لوگوں کا سمرخن ملائے ہمیں لگتا ہے کہ جو پچیس ہزار کروڑ روپے پہلے دھراتل کے اتارنے کا لچ رکھا گیا ہے وہ پچاس ہزار کروڑ سے زیادہ ہو سکتا ہے جس سے جاہر ہوتا ہے کہ سرکار اور ان کے افر کس طریقے سے ادھومیوں کے سمپرک میں ہیں کس طریقے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ دھائی لاکھ کروڑ کا جو کل لچ نیویش کا رکھا گیا ہے اس کے تارگیٹ کو نہ فرق اتراخن سرکار اس کو پراس کرے گی بلک اس کے پار بھی جانے کا پلان سرکار کا ہے بہت شکریہ سندیب آپ کا ہمارا ساتھ جنڈنے کے لئے جانکاریم تک پہنچانے کے لئے بودوار کو راج میں ڈینگو سے ایک وقت کی جان چلی گئی تیرپن نئے ماملوں کے ساتھ ہی راج میں ڈینگو کے مریضوں کا اقلہ تیرہ سو پار کر چکا ہے دیرادون نانیتال حریدوار پاڑی ایسے چار زلیں ہیں جہاں پر سب سے زیادہ کیس سامنے آئے ہیں دیرادون کے دون میٹکل کالج میں ایک سو بیس بیٹ کے الگ سے وارڈ بنائے گئے ہیں تو اس وقت سب ہی پوری طریقے سے پھول ہیں یہ جانکاری بھی سامنے آئیے مریضوں کا ایک کہنا ہے کہ اسپتال میں علاج تو صحیح مل رہا ہے لیکن شوچالے کی استطیق بہت ہی خراب ہے کچھ مریض تو سولب شوچالے کا استعمال کرنے کی بات کہہ رہے ہیں سب سے پرولوم یہاں اس وارڈ میں یہ ہے کہ جو ٹوائلٹس ہیں بہت گندے بہت گندے اس میں لاتی ہے ملک بیٹنا مشکل ہو رہا ہے اور مارننگ میں مجھے تو یہاں سے سولب سوچالے جانا پڑا نگرڈیگم کے یہاں سے اسی حالت میں یہ کینولا لگا ہوا ہے تو یہ استطیق ہے تو اس پر کم سے کم آسپیٹل ایڈمیسٹریشن کو دھیان دینا چاہیے تو ڈینگو کے ہاہاکار سے جنتہ ترست ہے اور وپکش نے اس پر سرکار کو گھیرنا بھی شروع کر دیا ہے ایسے میں بی جے پی نے ڈینگو پر مورچہ سمالا کوویٹ کی ہی طرح ڈینگو پر بھی اب بی جے پی اپنی ٹیم بنا رہی ہے اور بلیٹ کیمپ لگانے سے لے کر ڈینگو پرحاویت علاقوں میں تمام لوگوں کی مدد کے لیے کام کرنے کی تیاری میں ہے پلازما ڈونر کے انتظام کرنے سے لے کر پارٹی ورکرز کو فیلڈ میں اتارا جائے گا تاکہ پرحاویتوں کی مدد کی جا سکے بیماروں کے پاس جائیں گے بیماروں نے تو ان کے کان کے نیچے ایک تھپڑ مارنی چاہیے سترہ سو روپیہ آپ لے رو جس آئی سکی ہوگا اس میں نہ اے سی چل رہا نہ پنکھا چل رہا چار دن سے میں لگاتا ہے اس بات کو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا جب آپ نے پرشن اٹھا دیا میں نے پرشن اٹھا دیا اس کے بعد سواسطہ جو ہے اسپطال کا نیرکشن کرنے پہنچ رہے ایک ایک بیٹ پہ دو دو ہیں پرائیویٹ ہسپٹلز میں دیکھیں نہ گاڑی پارکنگ کی جوگہ بچی ہے نہ مریجوں کے لئے بیٹ بچی ہے یہ حالات ہے 1100 کے آکڑہ سرکاری ہے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہسپٹلز میں ہیں جو کسی طریقے سے اپنے علاج کرے وہ آکڑہ نہیں ہے وہیں ڈینگو کی بڑھتے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے نگر نگم روڑکی بھی اب الٹ موڈ میں نظر آ رہا ہے وہیں نگم کو چار زون میں باتا گیا ہے اور ہر زون میں ایک انچارج نیوکت کیا گیا ہے ساتھی وارڈ میں سپری فاغنگ بھی کی جا رہی ہے شہر میں لاروہ کو لے کر بھی ابھیان چلائے جا رہا ہے جس میں لاروہ ملنے پر چالان بھی کیا گیا ہے وہیں لوگوں کو جاگرک بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ڈینگو سے لوگوں کو بچایا جا سکے ڈینگو کو لے کر نگر نگم ابھیان بھی چلا رہا ہے نگم کو چار زون میں بانٹ کر ہر زون میں ایک انچارج نیوکت کیا گیا ہے جو ہمارا ایسا ہی ہے اور ہر زون میں ٹینکر اور ہر وارڈ میں پیٹی سپری فاغنگ مشین اس کی بیوستہ کی گئی ہے اور دیرہ دون سے ہمارے سوئے کی بارتی سکلانی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں بارتی جب کیسز اچانک سے بڑھنے لے گئے اس کے بعد نگر نگم کی بھی نیند کھولی اور سواست محکمہ بھی حرکت میں آیا تو کہہ سکتے ہیں کہ دیر سے جاگے لیکن کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہ درست جاگے بلکل ہمیں دیکھئے تیرہ سو پندرہ آکڑے ہو چکے ہیں ڈینگو مریضوں کے پردیش بھر میں اور سب سے زیادہ جو پرباوت ہیں لوگ وہ ہیں رازدانی دہرہ دون میں ہی دو سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈینگو کے ڈنگ کا شکار ہو چکے ہیں اور اسپتال چاہے پرائیوٹ اسپتال کی میں بات کر لوں یا پھر سرکاری اسپتال سب ہی ڈینگو وارڈ اس وقت پل ہے کئی لوگ اس طرح کی بھی ہیں جن کو بیٹ نہیں مل پا رہے ہیں لوگ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے ٹریٹمنٹ کروانے کے لئے اسپتالوں میں یہ بات کہہ رہے ہیں وہ نیرکشن پر نکلے ہیں آج کوڑ دوار میں ہے جہاں پر باتچیت کریں گے ستانے لوگوں سے بھی آنگن باڑی کارکرتاؤں سے بھی نگر نگم کے ادھکاریوں سے بھی کی کس طریقے سے صاف صفائی رکھی جائے لیکن سوال یہی ہے یہ انتظام پہلے ہونے چاہیے تھے جب ہر تین سال میں یہ پتا ہے کہ ڈینگو کا سوئنگ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے اور اس طریقے سے بکرال روپ لیتا ہے میٹنگز لگادار ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے امیت ہوتی رہی ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتظام آدھے ادھورے تھے کیونکہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تیرہ سو پار کر چکا ہے دینگو مریضوں کا آنکڑا حالانکہ جو ایکٹیو کیس ہے وہ تین سو کے خریب اس وقت ہیں اور نو سو لوگ اس ڈینگو وائرس کی وجہ سے ریکوور بھی ہو چکے ہیں امیت ٹھیک ہے بارتی بہت شکریہ آپ کا مرسہ جو نکلر تمام جان کر ان تک پہنچانے کے لئے اور ابات کھٹیما کی کرتے ہیں جہاں پر دو ٹیلرز پر آوازی سکول میں سکول ڈریس کی ناپ لینے کے بہانے بچیوں سے چھیل چال کا عاروپ لگا ہے جس سے ناراض بچیوں کے پرجنوں نے دونوں آروپیوں کی چپلوں سے پٹائی کر دی وہیں پولس نے آروپیوں کے خلاف پر فیار درج کر جانچ پرطار شروع کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ 22 اگست اور 6 ستمبر کو بچیوں کے ڈریس کی ناپ لینے کے لئے ڈریس سپلائر ٹیلر شکیل اور عمر کو لے کر پہنچا تھا اور اسی دوران آروپیوں نے بچیوں سے چھڑ چال کی گھٹنا کو انجام دیا جس سے ناراض برجنوں نے آروپیوں کی پٹائی کر دی اور آروپیوں پر کڑی کاربائی کی مانگ کی ہے تاکہ بھوش میں ایسے گھٹناوں کو روکا جا سکے ہوٹے ہوئے بھی ان ٹیلروں کے دوارہ ان چھاتراؤں کے ساتھ میں بہت ہی جاڑا ابھدر اسڈل حرکتیں کی اس کے بیروض میں ہم لوگ یہاں پہ تحریر دینے کے لیے آئے جو وہاں پہ اپستیت سٹاپ تھا انہیں ترند برخصت کیا جائے تیباں ان کے ساتھ بھی کانونی کاربائی کی جائے ورسکوک میں بچی بخار تیلروں دورہ تیلرن میں دلکھائی ہیں اس نے مطلب کیا ہے اور اس کا جانتی ہے عاروب لگائے گیا کہ جو درجی اور انفرائی نام لیلے گئے تو ان کے دوارہ ہم ان کے ساتھ باتت امیجی کی گئی اور یہ قریب 22 اگست اور 6 ستمبر کا محاملہ آگیا ہے تو اس میں جب شکائٹ پر آکھ ہوئی تو ہم یہاں پر پلیسٹ ہوں کے ساتھ موقع پر جائے اور وہاں پر جانچ کیے ہیں ہمارے دوارا تو اس سارے چھتران کو بیان بھی پولیس درد کیے گئے ہیں اور تدہ ابھیباب کو دورا ایک تحرین بھی دی گئے ہیں اور اترہ کن کے ہمارے ڈیٹر انپم ترویدی جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں انپم جی شرماناک تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ یہ چنتہ کا وشہ بھی ہے کہ 22 اگست کو بھی یہ لوگ اس طریقے کا کرتے ہیں اور اس کے بعد 6 ستمبر کو بھی تو ان کا منوبال کتنا بڑا ہوا تھا کہ اسکول کے بیتر انہوں نے بچیوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی بلکل ابھی دیکھیں جیسے معاملہ دو دن لگاتر انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد بچیوں نے جب اپنے پیرنٹ سے شکایت کری اس بات کی تب جا کے ہائی لائٹ ہوا اور خاص بات یہ ہے کہ ختمہ کے ایریے میں جیدہ ترمہ جنجاتی علاقہ ہے جنجاتی لوگ رہتے ہیں اور یہ جو اسکول تھا ہے کلپ آدر شاہواتی سکول یہ ہے بھی جنجاتی بچوں کے لئے تو وہ جنجاتی بچیاں ہی بڑھتی ہیں اس لئے پولیس اس کو کافی سنسٹیٹیو مانگے چل رہی ہے سارے معاملے کو اور جس طریقے سے ان کی کمپلینٹ ہے کسی ایک تو بچیوں نے نہیں بلکہ سہکڑو بچیوں نے کری ہے تو اسی ایج کو جو ان کے بیان ہیں اور جو سی سی تی بھی فٹیج ہے ان کے ساتھ ان کو ملان کیا جا رہا ہے اور جو دونوں ٹیلر ہیں جن کا نام اسم آیا ہے محمد عمر اور شتیل یہ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھائی بھی ہیں اور جن کے وہاں کام کرتے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت پہلے سے کام کر رہے تھے ان کا پہلے کوئی ایسا بہبار نہیں رہا ہے یہ جانت کبشہ ہے کہ یہ پہلے بھی اس طرح ایک انسیڈنٹ کیا کرتے ہوں گے اگر کوئی معاملہ پکڑ میں نہیں آیا ہے تو اتنی دھڑ ساری بچیوں کا سٹیٹمنٹ جب ہے ایک لائن میں تو پولیس ان سب کا ملان کر رہی ہے اور پھلال ابھی مکتبہ تو اس میں درج ہوئی گیا لیکن کوئی ایرسٹنگ نہیں ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو پولیس کا سوطر بتا رہے ہیں جس گھٹی سے لگاتار بیبیجنہ آگے بڑھ رہی ہے ایرسٹنگ بھی اس میں اسی ہفتے سنبھا ہوئے ہمیں ٹھیک ہے بہت شکریہ انپمجی آپ کا مرسات جونے کے لئے جانکاریم تک پہنچانے کے لئے اور ایک بڑی خبر چمولی سے آ رہی جہاں پر بدرنات دھام میں پڑی دراروں کے ٹریٹمنٹ کا کام پورا کر لیا گیا ہے دو سال پہلے ایرس آئی نے بدرنات مندر کا سروے کیا تھا جس میں مندر کے سنگھ دوار کے آس پاس درار پڑی ہوئی تھی سروے کا کام کیا گیا بدری کے دار سمیت نے سروے کا کام کرایا اب پورا تک تو ایبھاک کے دوارا دراروں کو بھرنے کا کام قریب قریب پورا کر لیا گیا ہے لوگ سبا چناؤ کو لے کر بی جے پی کی تابر توڑ بیٹکوں کا دور جاری ہے دیرادون اور حلدوانی کے بعد آج بی جے پی تیسرا سمیلن علموڑا میں کر رہی ہے جس میں پیتھارا گھر باگیشور اور چمپاوت زلک کی زلادہ دیکش اور مہامنتری بھی شامل ہیں اس سمیلن میں سبھی بی جے پی ویدھائکوں کو پہنچنا تھا لیکن ادھکانش ویدھائک نہیں پہنچ پائے سمیلن سے کارکرتاؤں میں لوگ سبا چناؤ کے لیے جوش بھرا جا رہا ہے پردیش ادھکش مہندر بھٹ نے کہا کہ جو بوت پچھلے چناؤں میں کمزور رہے تھے انہیں اس بار مضبوط کیا جائے گا اس طرح کے رنڈی تیار کی جاری ہے سب سے چھوٹی کائی ہے منڈل اس کے مہامنتری سوپر کے کارکرتاؤں کے پوری لوگ سبا کی بیٹھائک ہے اور اس بیٹھائک میں جو کمجور پولنگ بھوت ہیں جو پچھلے بیدان سوپا چناؤں میں لوگ سوپا چناؤں میں کھن کھن کھنٹ سب جیت نہیں پائے ان بھوتوں پر 50 پلس من مدان سے ہم ان پولنگ بھوتوں کو بھیجائی کی اور بڑے ہمارے آج علموڑا لوگ سبا چھتر کا منڈل ادیقس مہامنتری اور جیلا ادیقس جیلا مہامنتری اور ہمارے پربھاری اور سبھی بیدھائکوں کے سنبندید آج کی گئی ہے لوگ سبا کی اور اس میں ہمارے سنگٹھن کے پانچوں جیلوں کے یعنی کی علموڑا پیتوڑا گھر باگیسور چمپاوت سنگٹھن کی درشتی سے ہمارا رانی کھی جیلا بھی ہم نے بنایا ہے اور علموڑا سے ہمارے سوگی کشن جوشری اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کشن علموڑا میں آج بی جے پی نے جو منتھن کیا اس میں سے کیا نکلا کارکرتاؤں کے لئے اور پارٹی کے لئے آمید دیکھئے ہیں لوگ سبا چناؤں بہت نزدگ ہیں اس کے لئے بھاجپا نے پوری تنیاری شروع کر لی ہے بھوٹ اس تک تک کارکرتاؤں کو پہنچ میں کے لئے منڈل کے دلے منڈل اجیکس اور مہا منتری کو پوری جمع داری دی گئی ہیں کہ کس طرح سے بھوٹ میں کارکرتاؤں کو جو ہیں بھوٹ میں اپنے ساتھ جوڑنا ہے کس طرح پنے کے پرمک بنا کے ادھکان چلوں کو گاؤں کے اپنے ساتھ جوڑنا ہے اس کے لئے رانیتی بنا کر نردیش یہ گئے ہیں بھاجپا پردیش جدیکش دوارہ کی کتروں سے سٹینر سرکار اور راجی سرکار کی جو لوگ کلیانکاری جن ہیت کی نیتیاں ہیں ان کو جو ہیں گاؤں گاؤں تک لے جائیں ان کی یوزناوں کو گاؤں گاؤں تک لے جائیں جس سے جو ہیں آنے والے لوگ سبا چناؤں میں لوگ بھاجپا کو بہت دیں بھاجپا کا شمرسن کریں بہت بہت شکریہ آپ کا مرسا جنے کے لئے ادھر لوگ سبا چناؤں سے پہلے سماجبادی پارٹی اتراخند کی جنتہ کا منٹ ٹولنے کی کوشش کر رہی ہے پارٹی کے ورش نیتا اور راشتر سچیو راجین چودری اپنے دو دن کے کماؤں دورے پر پہنچے اس دوران وہ پارٹی نیتاوں سے ملاقات کر سنگٹھن کے حالات کی سمکشہ کر رہے ہیں اس بیچ حلدوانی پہنچے راجیندر چودری نے بڑا دعویٰ بھی کر دیا انہوں نے کہا کہ دو ازار چوبیس میں بی جے پی اتراخند کی پانچوں لوگ سبا سیٹے ہارنے والی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ حریدوار اور نینی تال ادھم سنگر میں ایس پی کا ایک اچھا ووٹ بینک ہے اتراخند میں ہم یہ مانتے ہیں کہ پانچوں کے پانچوں سیٹ پر بھاچپا ہارنے والی ہے اور سماجبادی پارٹی کا جو ساگٹھن ہے یا جو ہمارا پربھاوی چھتر ہو سکتے ہیں اتراخند میں اگلے چار دن تیز بارش کا ایلٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویجیان کیندر نے چھے زلوں میں تیز بارش کا یلو ایلٹ جاری کیا ہے اور بارش کی آشنگ کا جتائی ہے دہرادون، نینی تال، چمپاوت، باگیشور، چمولی، پیتھاراگڑ کی کئی علاقوں میں تیز بارش کی آشنگ کا جتائی گئی ہے پندرہ، سولہ اور سترہ تاریخ تک پردیش میں کے علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں بلکل ابھی سترہ تاریخ تک کے لیے اگر بات کریں تو جو ایکٹیوٹی ہو رہے گی اور اس میں انیک جگہوں تک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہلکی سے مدیم بارش ہو ابھی ملیں گی تین سے چار دن میں اور ایک دکھا جو ہیوی رین ہے جیسے باگیشور ہے یا اسی طرح دہرادون ہے اور ادھر نینی تال دیکھ لیں تو انڈسٹیگ میں کا دکھا جو ہوں میں ہیوی رینس کو بھی اس دوران سماؤ نہ رہے گی ٹنکپور میں آویت خنن بھنڈارن کو لے کر پروشراسن پوری طریقے سے الٹ موٹ پر ہے ایس ڈی ایم کی موجودگی میں خنن ویبھاگ نے چار خنن بھنڈارن پر تابرتوڑ چھاپیماری کی ہے جس کی ناب جوک دیکھ کر کاربائی کی جا رہی ہے چھاپیماری کے دوران آویت خنن بھنڈارن کرنے والے کاروباریوں میں ہڑکم بچ گیا یاروکر ایک چھوڑے سے بریک کے لئے جلدہ اٹھیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ